آج کی اس بھاگتی دوڑتی جندگی میں مانب کو اس کے من کو اس کی آنطمہ کو اگر کوئی سانت استھر اور پرسند رکھ سکتا ہے تو وہ ہے سریمت بھاگوت گیتہ گیتہ میں اٹھارہ ادھائے اور سات سوئے سلوک ہیں اسی پوتر گرنت میں سے آج میں آپ کو کچھ ایسے بچار بتانے والا ہوں جو آپ کے جیون کو نئی دسا میں لے جائیں گے اور آپ کے بھٹکتے ہوئے من کو صحیح راستہ دکھائیں گے آپ ان بچاروں کو سننے سے پہلے ایک گہری سانس لیں اور آپ اپنا پورا دھیان میری آواج پر رکھیں آپ ہی اپنے مطر اور آپ ہی اپنے سترو ہیں کیونکہ سویم کا پتن اور ادھار دونوں آپ پر ہی آدھارت ہیں اتیاس کہتا ہے کہ کل سکھ تھا بگیان کہتا ہے کہ کل سکھ ہوگا لیکن دھرم کہتا ہے اگر من سچا اور دل اچھا ہو تو ہر روز سکھ ہوگا دوسروں پر بھروسہ کرنا اچھی بات ہے پر کبھی کبھی بھروسہ کرنے میں بھی ساب دھانی رکھنی چاہیے کیونکہ کئی بار ہمارے خود کے دانت بھی ہماری جیب کو کاٹ لیتے ہیں ہر انسان کو کرم میں بسواس کرنا چاہیے کیونکہ یہ جگت ہی کرم لوگ ہے کرم آپ کے ہاتھ میں ہیں پر نام نہیں اس لیے کرم پر دھان لگائیں یعنی کی صرف کام پر دھان لگائیں اور محنت کریں جیسے اندھیرے میں پرکاس کی جوتی جگمگاتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے ستھ کی چمک بھی کبھی پھیک ہی نہیں پڑتی اس لیے بیکتی کو سدیب ستھے بولنا چاہیے جندگی میں ہم کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں یہ کیول دو لوگ جانتے ہیں ایک پرماتمہ اور دوسری ہماری انتراتمہ بھگوان سری کرشن کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنی کامناوں اور اچھاؤں میں ڈوبی رہنا ہی انسان کے سبی دکھوں کا کارن ہے اگر وہ اس سے مکت ہو کر اپنا کرتب بھی نبھائے تب ہی اس کا جیبن خوشحال ہو سکتا ہے پرورتن سنسار کا نیم ہے سمیہ کے ساتھ سنسار میں ہر چیز پرورتن کی نیم کا پالن کرتی ہے بھگوان کرشن کہتے ہیں میرے لیے سبھی پرانی ایک جیسے ہیں نہ تو کوئی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور نہ ہی کم لیکن جو میری بھکتی پوری من سے کرتے ہیں میں ہمیشہ جرورت پڑھنے پر ان کے کام آتا ہوں سچا دھرم یہ ہے کہ جن باتوں کو انسان اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا انہیں دوسروں کے لیے بھی پریوگ نہ کرے من چنچل ہے اور اسے نینترت کرنا کٹھن ہے لیکن ابھیاث سے اسے بس میں کیا جا سکتا ہے جو من کو نینترت نہیں کرتے ان کے لیے وہ ہے سترو کے سمان کار کرتا ہے سدیب سندے کرنے والے بیکتی کے لیے پرسندتہ نہ اس لوگ میں ہیں اور نہ ہی پرلوگ میں ہیں جو بیبھار آپ کو دوسروں سے پسند نہ ہو ایسا بیبھار بھی آپ دوسروں کے ساتھ نہ کریں کوئی بھی انسان جنم سے نہیں بلکہ اپنے کرموں سے مہن بنتا ہے کرم وہے پھسل ہے جسے انسان کو ہر حال میں کاٹنا ہی پڑتا ہے اس لیے ہمیشہ اچھے بیج بوئیں تاکہ پھسل اچھی ہو منوسکہ من اندریوں کی چکر بیو کی کارن بھرمت رہتا ہے جو باسنہ لالچ اور آلس جیسی بری عادتوں سے گرست ہو جاتا ہے اس لیے منوسکہ اپنے من اور آتما پر پونڈ نینترن ہونا چاہیے سری کشن کہتے ہیں نہ تو یہ سریر تمہارا ہے اور نہیں تمہیں سریر کی مالک ہو یہ سریر پانچ تتوں سے بنا ہے آگ جل بائیو پرتھوی اور آکاس ایک دن یہ سریر انہی پانچ تتوں میں بلین ہو جائے گا باسنہ کرود اور لالچ یہ تین نرک کے دروازے ہیں انسان ہمیشہ اپنے بھاگ کو کوشتا ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھاگ سے بھی اونچا اس کا کرم ہے جو کی سویم اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے اپنے آپ کو عیسور کے پرتی سمرپت کر دو یہی سب سے بڑا سہارا ہے جو کوئی بھی سہارے کو پہنچان گیا ہے وہ ہے ڈر چنتہ اور دکھوں سے آجاد رہتا ہے منوسیٰ اپنے ہردے سے جو دان کر سکتا ہے وہ ہے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا اور جو مون رہ کر وہ کہہ سکتا ہے وہ سبدوں سے نہیں کہہ سکتا منوسیٰ کو پرینام کی چنتہ کیے بنا لوبھ لالچ بنا نشوارت اور نشپچ ہو کر اپنے کرتبیوں کا پالن کرنا چاہیے جو بیکتی کرود کرتا ہے اس کے من میں بھرم پیدا ہوتا ہے جس سے اس کا بودھت ترک نشٹ ہو جاتا ہے اور تب ہی بیکتی کا دھیرے دھیرے پتن ہونے لگتا ہے من کی سانتی سے بڑھ کر اس سنسار میں کوئی بھی سمپتی نہیں ہے دھرتی پر جس پرکار موسم میں بدلاب آتا ہے اسی پرکار جیون میں بھی سکھ دکھ آتا جاتا رہتا ہے پھل کی اولاسہ چھوڑ کر کرم کرنے والا پرس ہی اپنے جیون کو سفل بناتا ہے کوئی بھی منوس جنم سے ہی مان نہیں ہوتا مہان بننے کے لیے منوس کو مہان کرم بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بھی بیکتی کو نہ تو سمیہ سے پہلے اور نہ ہی بھاگ سے ادھک کچھ ملتا ہے لیکن اسے صدی پانے کے لیے اسے پریاتن سیل رہنا چاہیے زیادہ خوش ہونے پر اور زیادہ دکھی ہونے پر نرنے نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں پرستیتیاں آپ کو صحیح نرنے نہیں لینے دیتی ہیں اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں بلکہ اچھے آپ ہو کیونکہ اس میں اچھا ہی دیکھنے والی نظر آپ کے پاس ہے جو بیٹ گیا ہے اس پر دکھ کیوں کرنا اور جو ہے اس پر اہنکار کیوں کرنا اور جو آنے والا ہے اس کا موہ کیوں کرنا یہ اس رشتی کرم چھتر ہے بنا کرم کی یہ یہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا منوسیٰ اپنے جیون میں تب تک ڈرتا رہے گا جب تک اس منوسیٰ کے جیون کے ہر پیسلے دوسری کرتے رہیں گے جس پرکار دیپک میں تیل سماپت ہونے پر دیپک بجھ جاتا ہے ٹھیک اسی پرکار منوسیٰ کے کرم جب چھینڈ ہونے لگتے ہیں تب اس منوسیٰ کا بھاگ بھی نشٹ ہو جاتا ہے جو چیز تمہارے دائرے سے باہر ہوں اس میں سمیں گوانا مورکتا ہے انسان کے جیبن میں آنے والا برا سمیں اس آئینے کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے چھمتاؤں کا صحیح آباز ہم سے کرواتا ہے جب سمیں پلٹتا ہے تو سب کچھ پلٹ دیتا ہے اس لیے اچھے سمیں میں گھمنڈ نہ کریں اور بری بکت میں سبر جرور کریں جس پرکار اگنی سونڈ کو پرکتی ہے اسی پرکار سنکٹ بیر پرسوں کو جتنا ہو سکے خاموس رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے اس کی جوان ہی کرواتی ہے آپ کو سچا چاہنے والا آپ سے ہر طرح کی بات کرے گا ہر مسئلے پر بات کرے گا لیکن دھوکہ دینے والا صرف پیار بھری باتیں کرے گا جیبن کا دوسرا نام سنگھرس ہے جب ہمارا من کمجور ہوتا ہے تب پرستتیاں سمسیا بن جاتی ہیں اور جب ہمارا من کٹھور ہوتا ہے تب پرستتیاں چنوٹی بن جاتی ہیں جب ہمارا من مجبوط ہوتا ہے تو پرستتیاں افسر بن جاتی ہیں میں کر سکتا ہوں یہ آتم بسواس ہے لیکن صرف میں ہی کر سکتا ہوں یہ سوچنا گھمنڈ ہے آتم بسواس کو اپنائیں گھمنڈ کو چھوڑیں جیسے بدیارتی کا دھرم بدھیا پرابت کرنا سینک کا دھرم دیش کی رچھا کرنا ٹھیک اسی پرکار جس مانب کا جو کرتب ہے اسے وہ کرتب پونڈ کرنا چاہیے کون کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے ان سب سے آپ جتنا دور رہیں گے جیبن میں آپ اتنا ہی خوش رہیں گے نندہ سے گھبرا کر اپنے لچھ کو نہ چھوڑیں کیونکہ لچھ ملتے ہی نندہ کرنے والوں کی رائے بدل جاتی ہے اگر آپ کو جیبن میں جھکنا ہے تو کسی کی بنمرتہ کے آگے جھکیں کسی کی سکتی کے آگے روپ کے آگے اور دھن کے آگے کبھی مت جھکنا اگر آپ اپنی گلتیوں سے کچھ سیکھتے ہو تو گلتیاں سیڑھی بنتی ہیں اور اگر نہیں سیکھتے ہو تو گلتیاں ساگر بنتی ہیں فیصلہ آپ کا ہے چڑھنا ہے یا ڈھوبنا ہے منصر کو اس بات کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اسے جیبن میں کسی کی بھی آوست شکتہ نہیں پڑے گی اور اس بات کی گلت فہمی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی ضرورت ہر کسی کو ہوگی ہمیشہ یاد رکھنا بہترین دنوں کے لیے بری دنوں سے لڑنا پڑتا ہے گیتہ میں لکھا ہے جب انسان کی ضرورت بدل جاتی ہے تب اس انسان کے بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے منصر اپنے بسواس سے نرمت ہوتا ہے جیسا وہ بسواس کرتا ہے بیسا ہی وہ بن جاتا ہے آپ کا بسواس ایک پہاڑ کو بھی ہلا سکتا ہے لیکن آپ کے من کا سک دوسرا پہاڑ کھڑا کر سکتا ہے یاد کوئی بیکتی بسواس کے ساتھ اچھت بستو کو لے کر نتی چنتن کرتا ہے تو وہ ہے جو چاہے وہ ہے بن سکتا ہے جیبن میں سفلتا کا تعلہ دو چابیوں سے کھلتا ہے ایک کٹھن پرسرم اور دوسرا درن سنکل اپنا پرایا چھوٹا بڑا ان سب کو بھول کر یہ جانو کہ یہ سب تمہارا ہے اور تم ہر ایک کے ہو اس لیے سب سے پیار کرو اور سب کا بھلا کرنے کی کوشش کرو جب انسان اپنے آپ میں آنند کھوج لیتا ہے تب وہ ہے پونٹا پرابت کر لیتا ہے اپنے جروری کاموں کو پورا کرو کیونکہ باستم میں کام کرنا کچھ نہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے بکت سے پہلے ملی چیزیں اپنا مولے کھو دیتی ہیں اور بکت کے بعد ملی چیزیں اپنا مہتو اس لیے سمیہ کی قدر کریں اور کام کو صحیح سمیہ پر کرنے کی کوشش کریں جیون کا آنند نہ تو بھوت کال میں ہیں اور نہ ہی بھوست کال میں ہیں بلکہ جیون کا آنند تو بس برطمان کو جینے میں ہیں پرورتن ہی سنسار کا نیم ہے ایک پل میں ہم کرونوں کے مالک ہو جاتے ہیں اور دوسرے پل ہی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے صحیح کرم وہ ہے نہیں ہے جس کا پرنام ہمیشہ صحیح ہو بلکہ صحیح کرم وہ ہے جس کا اپدیش کبھی بھی غلط نہ ہو سری کرشن ارجن سے کہتے ہیں ارجن تم بھلا کیوں روتے ہو تم نے جو کھویا ہے کیا تم نے پیدا کیا تھا آج جو تمہارا ہے وہ ہے کل کسی اور کا ہوگا کیونکہ پرورتن ہی سنسار کا نیم ہے کسی کا اچھا نہ کر سکو تو برا بھی مت کرنا کیونکہ دنیا کمجور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں سری کرشن کہتے ہیں جب جب اس دھرتی پر پاپ اہنکار اور ادھرم بڑھے گا تو اس کا بناس کر پنہ دھرم کی استاپنا کرنے ہی تو میں عوض سے اوتار لیتا رہوں گا ماف کرنا اور سانت رہنا سیکھئے ایسی طاقت بن جاؤ گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے کیبل بیقتی کا من ہی کسی کا مطر اور ستر ہوتا ہے جو ہونے والا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے اور جو نہیں ہونے والا وہ ہے کبھی نہیں ہوتا ایسا نشچے جن کی بدھی میں ہوتا ہے انہیں چنتہ کبھی نہیں ستاتی ہے پربود بیقتی کیلئے گندگی کا ڈھیر پتھر اور سونا سبھی سمان ہیں ستھ کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ستھ ہوں لیکن جھونٹ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف میں ہی ستھ ہوں بھگوان سری کرشن کہتے ہیں کہ میں سنسار میں سگند ہوں اگنی کی اوسما ہوں اور سمست جیوت پرانیوں کا آتم سیم ہوں آپ کتنے بھی اچھے کرم کر لو لیکن سماج سدیب آپ کے برے کاریوں کو ہی یاد رکھتا ہے اس لیے لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کرم کریں جو بہت کم کھاتا ہے یا زیادہ کھاتا ہے جو بہت کم سوتا ہے یا زیادہ سوتا ہے اس کے یوگی بننے کی کوئی سمحب نہ نہیں ہے آپ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ ہی چلے جائیں گے جب منصر بیاکل ہو تو کوئی بھی نرڈیں نہ لیں بھرے ہوئے من سے لیا گیا نرڈیں کبھی سہی نہیں ہوتا جوگا مدرہ پان ہنسا است مد آسکتی نرڈیتا اور پرستری گمن ان سب میں کلیوک کا باس ہے اندریوں کے ادھین ہونے سے منصر کے جیون میں بکار اور پریسانی آتی ہیں آنند منصر کے بھی ترہی نباس کرتا ہے پرنتو منصر سے اسے استری میں گھر میں اور بہاری سکھوں میں کھوج رہا ہے ان سب ہی بیچاروں میں سے آپ کو کون سا بیچار سب سے زیادہ اچھا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ید چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے جے ہند جے بھارت جے سری کرشنا